اگرچہ کسی کو مذہبی وجہ سے ترک کرنا جائز ہے لیکن اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جاری رکھنا بہت افضل ہے یہ طرز عمل گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنے کی ترقیب دینے میں ان کو ترک کرنے سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوگا مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرتا رہے اور برے کاموں سے روپتا رہے باب پانچ آیت دو اور دیکھو نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں کیونکہ اتحاد طاقت کا باعث بنتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد بہت کم تھی لیکن جب وہ متحد رہے تو تمام امتوں پر غالب آگئے بدقسمتی سے اس اہم فریضہ کو پورا نہ کرنا ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں کی عمومی طاقت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی گئی حالکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے